اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین مغاد قرآن مجید کے چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیرہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے چوتھے پارے کے شروعات میں ایک بات بتائی گی فرمایا لن تنال بر حتی تنفقو مما تحبو تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ لکھا اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ صرف خرچ کرنا کافی نہیں اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب خرچ کرو اپنا محبوب مال خرچ کرو ایک صحابی حضرت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا جو ایک باغ ہے جس کا نام بی روحہ ہے میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اے اللہ کے رسول میرا سب سے محبوب مال وہی باغ ہے یہ بہت بڑا باغ تھا خجوروں کا اور یہ مسجد نبی سے قریب میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں جایا کرتے تھے اور اس میں خجور کھاتے تھے پانی پیتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو تلہ یہ تم اتنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے یہ بہت قیمتی مال ہے کہا کہ ہاں ہے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے اعلان کر دیا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرتے لہٰذا میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنا یہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو جو تمہارے رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کو دے دو چنانچہ حضرت دیردالہ عنصاری رضی اللہ تعالی نے اپنا وہ باغ اپنے رشتہ داروں کے بھی تخصیم کر آج ہمارا حال کیا ہے اللہ کرام ہم دس ربیہ بھی دیتے ہیں تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم ہاتھ انٹائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں ایسا ہمارا ریاکشن ہوتا ہے ایسا ہمارا جو ہے ایکسپریشن ہوتا ہے یہاں کہا جا رائے کہ نہیں نیکی یہ ہے تقویٰ یہ ہے کہ آدمی صدق اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے بلکہ اپنا سب سے محبوب مال اپنا سب سے پسندیدہ مال اس سے محبت ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کا جواب دیا گیا یہودیوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اوٹ کا گوشت حرام تھا اوٹ کا دودھ حرام تھا اور آپ اوٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اوٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں تو کیسے آپ حضرت ابراہیم کے دین پر تو اس کا جواب دیا گیا کل نکتعا لکانا خیلل لبنی اسرائیم بنی اسرائیم کے اندر تمام کھانے حلال تھے اوٹ کا گوشت بھی حلال تھا تمام حلال جانور حلال تھے ہاں حضرت اسرائیم اسرائیم کیس کا نام تھا اسرائیل کس کا نام تھا اسرائیل حضرت یاکوب کا نام تھا حضرت یاکوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے اسی نے یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یاکوب کی اولاد کہتے ہیں تو حضرت یاکوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی ارکل نیسا کی بیماری اس بیماری میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت بہت نقصان دے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اونٹ اور اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا تھا اور نہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم کے دین میں حرام ہوتا یہودیوں کے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ ابراہیم کے دین پر ہیں لیکن آپ نے قبلہ بدل دیا کھانے کعبہ کو قبلہ بلا لیا جبکہ تمام نبیوں کے قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کا جواب دیا گیا اللہ کی عبادت کا پہلا گھر جو زمین کے اوبر بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے وہ کھانے کعبہ ہے بیت المقدس اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر زمین کے اندر کوئی بنایا گیا تو وہ کھانے کعبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کھانے کعبہ بنایا تھا اور آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس بھی بنایا تھا اور کھانے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر میں چالیس سال کا ڈیفرنس تھا پہلے کھانے کعبہ بنایا پھر چالیس سال کے بعد بیت المقدس بنایا بعد میں کھانے کعبہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کھانے کعبہ ٹوڑ دیا اور اس کا نشان ختم ہو گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو فر سے بنائے اور اسی طریقے سے بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر سے بنائے لیکن یاد رکھے کہ حضرت آدم ہی کے زمانے میں خانے کعبہ اور بیت المقدس موٹھے تو اللہ نے خانے کعبہ کی پہلی خاصیت یہ بتائی کہ پہلا گھر روح زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ خانے کعبہ ہے مبارکہ اور یہ خانے کعبہ برکت والا ہے یہ مبارک گھر ہے آج میں اس کی برکت آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کھانے کعبہ کے پاس زمزم کا وہ پانی موجود ہے جیسے ہر سال لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے پیتے ہیں اور اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں مگر آج تک وہ پانی موجود ہے وہ پانی ختم نہیں ہو رہا اور اس پانی کے اندر اللہ نے کیسی کیسی برکت پر رکھی اس پانی کو آپ سالوں بوتل میں رکھیں جیسے فرار ہونے والا ہے اس پانی کے اندر یہ خاص ہے وہ گھر برکت والا ہے اس گھر کی ہر چیز برکت والی ہے ہر سال وہاں قربانی ہوتی ہے لاکھوں حاجی قربانی کرتے ہیں مگر آج تک کبھی جانوروں کی کمی نہیں ہے اس شہر وہ جگہ جو مکتاز کی سرزمین ہے کھشت سرزمین بیادو گیا ہے وہاں کسی چیز کی کھیتی نہیں ہوتی مگر دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو آپ کو نہیں ملے دنیا کی کوئی سبزی ایسا نہیں جو وہاں نہیں ملے برکتیں ہیں میرے اور اس گھر کی بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس گھر میں ایک نماز کا ثواب دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نماز کے برکت یہ اس گھر کی برکت اللہ نے فرمایا مبارکہ میرا یہ گھر برکت والا ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے ہدایت یہیں سے پھوٹی ہے ہدایت کی روشنی یہیں سے نکھلی ہے اور ساری دنیا کے مسلمان کے نماز پڑھیں گے تو ان کا ڈائریکشن اسی گھر کی طرف وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ ساری کائنات کے لیے ہدایت تھی فِيْهِ آیَاتُمْ بَيِّنَات اور اس گھر کے اندر بڑی روشن نشانیاں ہیں اللہ ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس پتھر کے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کعبہ کو بنایا تھا اللہ نے اپنی خدرت سے اس پتھر میں ابراہیم کے پیروں کے نشان بنا دیا اور آج بھی وہ پتھر موجود تھے مقام ابراہیم کے وَمَنْ دَقَلَهُمْ كَانَ آمِنَ اور اس گھر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس گھر میں جو آ گیا اس کو آمن دے لیا عرب کے اندر دور جاہریت میں جب خون خرابے کا دور تھا تب بھی اپنے باپ کے قاتل کو حرم میں دیکھ لیتے تھے تو تو قتل نہیں کر دیتے باپ کا قاتل گھوم رہا ہے آنکھوں کے سامنے اس گھر کی یہ خاصیت ہے اس گھر کی یہ قوالیٹی ہے یہاں جو آ گیا اس کو آمن مل گیا اور آج بھی حرم کے اندر آپ کوئی پیر نہیں چھوڑ سکتے کوئی گھاس نہیں اکھار سکتے کوئی شتار نہیں کر سکتے یہ اس حرم کا احترام ہے یہ اس جگہ کا احترام ہے یہ اللہ کو اس گھر کا احترام ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی گی کہ اللہ سے درو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اے ایمان والو اللہ سے درو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اللہ سے درو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے جا مطلب اس کا مطلب بتاتے ہوئے بعض محاصلی میں لکھا ہے اَنْ يُزْكَرَ فَلَا يُنْسَا اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے وَأَنْ يُطَعَ فَلَا يُوْسَا اور اللہ کی فرما برداری کی جائے اللہ کی کبھی نہ فرمانی نہ کی جائے وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُقْفَر اور اللہ کا ہمیشہ شکر دعا کیا جائے کبھی نہ شکری نہ کی جائے تو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کہا کر تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی وَا تَصْرِو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِنِيَا اور اللہ کی رسی کو تم سب مل کر کے پھان دو اے مسلمانوں اتحاد اپنے اندر پیدا کر لو یونیٹی اپنے اندر پیدا کر لو اور یہ یونیٹی کیسے پیدا ہوگی فرمایا اللہ کی رسی کو پھان دو اب اللہ کی رسی کیا ہے آؤ اللہ کے نبی سے پھوچھنے اللہ کے پیارے نبی فرماتے تَرَقْتُ فِيكُمْ عَمْرَيْن لَنْ تَزِلُوا بَعْدَهُمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ اور لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو ٹھانے روگے تبھی گمرا نہیں ہو سکتے اے بلاللہ کی کتابِ قرآنِ مجید ہے اور ایک میری سنت ہے میرا طریقہ ہے میری حدیث ہے یعنی قرآن اور حدیث میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی بات کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَا تَسِبُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْئِعَا اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو یعنی قرآن اور حدیث کو تم مل کر کے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فِرْقوں میں نہ بٹو تولیوں میں نہ بٹو جماعتوں میں نہ بٹو مصلقوں میں نہ بٹو بٹوارے نہ کرو ایک ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو وَذْقُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُمْ تُمْ آدَا اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ کے حسان کو چطنے ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کل تک تم ذرا زراسی بات پر لڑا کرتے تھے آج اتنی محبت تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی پیدا ہو گئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جان دینے کو تیار ہے وَذْقُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُمْ تُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ ہی اِخْوَانًا اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا وَكُمْ تُمْ آلَا اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے تم جہنم میں جانے والے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْحُونَ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا لیا اس کے بعد کہا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے کالے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے سفید چہرے والے جنت میں جائیں گے کالے چہرے والے جہنم میں جائیں گے کس کے چہرے سفید ہوں گے کس کے چہرے کالے ہوں گے عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر صحابہ میں کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ سفید چہرے والے روشن چہرے والے سنت پر چلنے والے ہوں گے اور کالے چہرے والے بداتی ہوں گے سپید چہرے والے سنت پر چلنے والے اور کالے چہرے والے بیدت کے پر عمل کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو بھی سپید چہرے والے اس سے ایک بات اور پتا چاہئے کہ دنیا میں رنگ کی اللہ کیا کوئی حیثیت نہیں دنیا میں گورا ہے کالا ہے ناٹا ہے لمبا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں کیا ہے عمل کی حیثیت ہے تقوی کی حیثیت لیکن دنیا کے عمل اور تقوی کے حساب سے قیامت کے دن رنگ کے حساب سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا ایک سفید چہرے والے ایک کالی سے حالانکہ دنیا میں اگر کوئی کالا ہے لیکن ایمان والا ہے تو وہ اس گورے سے بہتر ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے دنیا میں کالے اور گورے کا کوئی مطلب نہیں ہے یقین قیامت کے دن گورے اور کالے کا مطلب ہوگا قیامت کے دن جو ایمان والا ہوگا وہ گورا ہوگا اور جو کس والا ہوگا یا جو عیدت والا ہوگا وہ قیام اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے دو طریقہ ہے اگر دشمن سے بچنا چاہتے ہیں دشمن کی چال سے بچنا چاہتے ہیں تو تو فارمولا ہے تمہارے پاس وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا تم اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرلو دشمن کی چال تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی پہلی چیز اپنے اندر صبر پیدا کرلو صبر کا مطلب سمجھتے ہیں صبر کا مطلب جلے رہنا جیسے آج کل ہم لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی تو صبر کی ایک صبر کا ایک ایزامپل ہے صبر پیٹ نمون ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے پارہ جو ہے چالیس پر پاک چل رہا ہے گرمی سے بحال ہے لیکن بھوکے ہیں پیاسے صبر ہے اسی طریقے سے دین کے اوپر جمع رہنا یہ بھی صبر ہے اللہ نے فرمایا دشمن کی چال سے اگر بچنا ہے تو ایک کو اپنے اندر صبر پیدا کرو اور دوسری اپنے اندر تقوی پیدا کرو اللہ کا چرکہ اس کے بعد ایک عجیب بیرد بھائی ہے کہا گیا کہ دیکھو دنیا میں کسی بھی روڈ پر چلے جاؤ تو سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے مشینیں لگی وقتی سعودی عرب میں میں گیا سعودی عرب میں میں نے دیکھا کہ وہاں بھی باقاعدہ حالکہ وہاں کی روڈ تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن وہاں بھی جگہ جگہ سپیڈ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں ایٹی سے زیادہ نہیں ہونی چیز یہاں نائنٹی سے زیادہ نہیں ہونی چیز اور وہاں کا قانون تو اتنا سخت ہے اور یہاں بھی انڈیا نے دھرے دھرے ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے جہاں اسی کی سپیڈ ہے اور وہاں آپ کی گاڑی اسی کے پار گئی تو فوراں آٹومیٹک جو کیمراز لگے ہونے وہ آپ کی گاڑی کو فوراں کیپچر کر لیں گے اور آپ کے موبائل پر فوراں جو میسج آ جائے گا چلیے صاحب اب آپ غرامہ دیجئے جس کو ہمارے آپ فائن بولتے ہیں عربی میں غرامہ بولتے ہیں اور بچارے جو انڈیا پاکستان کے ڈرائیور وہاں کام کرتے ہیں اب مالی جی ان کی بیس ہزار روپیا انڈیا کرنسی میں ان کی سیلری ہے تو بیس ہزار روپیا ان کو پر فائن لگ جاتے ہیں بچارے بہت حساب سے گاڑی جاتے ہیں تو جگہ جگہ وہاں پہ اسپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے کیمراز لگے ہیں دنیا کی تمام راستوں پر اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں جا رہی ہے مگر ایک راستہ ہے اسپیڈ اللہ نے چھوٹ دے دی کہ پوری اسپیڈ سے جا سکتے ہو کونسا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ اللہ کی مفرد کا راستہ ہے اسپر کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے اسپر کوئی اسپیڈ کنٹرول کی راستے جتنی اسپیڈ میں اس راستے پر جا سکتے ہو جاؤ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَفْرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُحِدَّتْ لِلْمُتَّطِیِرِ میرے بندوں تم اللہ کی جنت کو پانے کے لئے دور لگا دو تم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے پوری اسپیڈ سے چلو تمہیں اسپیڈ بہانے سے اللہ تعالی نہیں روک رہا ہے تم جتنی اسپیڈ سے اس راستے پر جا سکتے ہو چلو وَسَارِعُوا إِلَى مَفْرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اس جنت کو پانے کی طرح اپنے اندر پیدا کرو جو جنت اتنی لمبی چھوڑی ہے کہ زمین و آسلان کے برابط اس کی چھوڑائی ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّطِیِن اور یہ جنت جس کے لئے بنائی گئی ہے فرمایا یہ جنت اللہ تعالی نے متقلیوں کے لئے بنائی ہے پرہیزگاروں کے لئے بنائی ہے تقوی والوں کے لئے بنائی ہے اب پرہیزگار کون لوگ ہیں ان کی پہلی نشانی بتائی جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ ہم بہت خوشحال ہیں بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے ہم پریشان ہیں کاروبار اچھا نہیں چاہے پھر بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں والقازمین الغیس اور میرے متقی بندوں کی دوسری نشانی ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ہے مشین نہیں ہے انسان ہے غصہ آ سکتا ہے کبھی بیوی پر کبھی بچوں پر کبھی کسی کے اوپر غصہ آ گیا لیکن غصے کو دبال ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں کتنے مڈر ہو جاتے ہیں غصے میں بندوں نکالی شوٹ کر دیتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو ریسلنگ میں کسی کو پچھار دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول دے تو اللہ کے متقی بندوں کی دوسری نشانی کیا ہے والقازمین الغیس وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ماف کر دینے والے ہوتے ہیں ان کے حق میں اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی سے کوئی چھوک ہو جائے تو وہ ماف کر دیا کرتے ہیں وہ ہر بات پر بطلہ نہیں لیتے وہ ہر بات پر انتقام نہیں لیتے اللہ کے رسول کے نوا سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ اگر میرے ایک کان میں مجھے کوئی گالی دیتے اور دوسرے کان میں آ کر کے ایک سکیوز بیان کر دے معافی مانگ دے بڑے غور سے سنیے ایک کان میں آ کر کے گالی دے دے اور دوسرے کان میں آ کر کے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں کیوں؟ ایک کان سے دوسرا کان جتنا دور ہے یعنی ایک منٹ بھی نہیں لگا اس نے ابھی گالی دی اور معافی مانگ لی تب بھی میں انتقام نہیں لوں اور میں معاف کر دوں گا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے متقی بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے میرے متقی بندے معاف کر دینے والے گولتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک نوروں کو بسنی اس کے بعد ایک عجیب بات کہی اپنے متقی بندوں کے بارے فرمایا جب ان سے کوئی گندہ کام ہو جائے کوئی فاہشہ کا کوئی بہیائی کا کوئی غلط کام ہو جائے اپنے متقی بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی غلطہ کام ہو جائے کوئی دہودہ کام ہو جائے زکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فستغ فرول زرور بہن اور اللہ سے معافی مانتے ہیں میرے پیارے بھائیو آپ راستہ چل رہے ہیں راستے میں آپ کا قدم فسل گئے آپ گر گئے یہ کوئی تاجوں کی بات نہیں ہے کوئی بھی گر سکتا ہے راستہ چلنے میں آپ فسل سکتے ہیں گر سکتے ہیں گرنے میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ آپ گر گئے لیکن آپ اٹھے نہیں اللہ کے نیک بندے فسلتے ہیں لیکن اڑیاتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے غنا ہو جائے لگزش ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے وہ اللہ کو یاد کرنے میں تیر نہیں کرتے زکر اللہ بستغفروا لزنوبہی وہ اللہ کو یاد کرتے اور اپنے غناہوں کی معافی مانتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک question کرتا ہے ایک سوال کرتا ہے وَمَنِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ میرے بندوں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جب تمہارے غناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ کے علاوہ کون ہے جب تمہارے غناہوں کو معاف کریں ایک مفسر نے بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ دیکھو دنیا میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کسی کے بارے میں کوئی چھوٹ ہو جائے اور وہ ہم کو معاف کر دے تو معاف کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں دل کے کسی نے کسی کونے میں ہمارے لیے تھوڑی سی تکلیف رہتی ہے کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں ہمارے لیے یہ احساس رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا معاف کر دیا اس نے پھر بھی دل کے کونے میں احساس رہتا ہے لیکن کمپلیٹ بھی اگر کوئی معاف کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے ہم اطلاقی کتنی بھی نا فرمانی کریں ہم شرک بھی کر دیں لیکن ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ کے قومن یقفر زنوبہ ایداللہ میں نہیں معاف کرنے گا تو کون نا فرمانی اللہ اکبر یہ اللہ کی شانِ کریمی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمانی اس کے بعد ایک بات دکائی گئی کہ ڈپو کامیابی کیا ہے سکسز کیا ہے سفلتا کیا ہے کامیابی ہے کیا کامیابی اس کا نام ہے کہ ہمارے پاس بڑی مچھوچی بیڑنگی کامیابی اس کا نام ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا بزنس ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں کامیابی کا مطلب بتایا فرمایا کل نفس انزائی قتل موت میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے امیر کو بھی مرنا ہے غریب کو بھی مرنا ہے جھوپڑی میرے نیوالے کو بھی مرنا ہے میلوں میرے نیوالے کو بھی مرنا ہے باتشاہ کو بھی مرنا ہے ریایہ کو بھی مرنا ہے کل نفس انزائی قتل موت کسی کو جوانی میں مرنا ہے کسی کو بڑھاپے میں مرنا ہے کسی کو بسکرٹر مرنا ہے کسی کو میدانی جنگ میں مرنا ہے موت سے کسی کو چھوکارا نہیں ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور میرے بندوں کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تم جاؤگے تو تمہارے ایک ایک من کا تمہیں پورا پورا بڑھلا دے دیا جائے گا فَمَنْ زُوزِعَ مِنْ نَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاد ہاں کل اللہ کی بارگاہ میں جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے فَقَدْ فَادَ وَحِی تَامِيَابَ ہے کہہ وہ دنیا میں کتنا ہی ضریب رہا ہو پریشان رہا ہو اگر اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اور دنیا نے بڑی لفظری زندگی گزارتا تھا لیکن اللہ کیا اگر جہنم سے نہیں بچ پایا تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کرنے والی اور جہنم میں لے کر کے جانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا کی زندگی عالمی دنیا کے پیچھے لابتا ہے اللہ نے ایک جملے میں دنیا کا کام ختم کر دیا فرمایا دنیا کی زندگی تو محض دھوکا ہے دنیا آج تک کس کے کام آئی ہے اس دنیا کو بنانے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اپنی بڑی پروپرٹی بنانے اپنی زندگی کھپا دی جس دن مرے ہیں تو دوگز زمین کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے جنہوں نے کنوڑوں بیک بینے سے کٹھا کیے ہیں ایک کفن معمولی سے کفن میں ان کو بھی کبر میں جانا پڑا ہے ایک روپیہ بھی ان کے کام نہیں آیا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ میرے بندوں دنیا کی زندگی تو محض دھوکے پاس اس کے ماتے بایتِ کریمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو کوئی پڑھے اور غور نہ کرے تو اس کے لئے بربادی جائے اس آیت کو کوئی پڑھے اور غور نہ کرے تو برباد ہو جب وہ آگے کونسی آیت ہے اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر آسمان کے اندر اور رات اور دن کے اندر جانے کے اندر اقل مندوں کے لئے نشانی ہے اقل مندوں کے لئے اس کائنات کے اندر نشانی ہے جگہ جگہ نشانی ہے اور اقل مند کون لوگیں فرمایا جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کے اندر غور کرتے ہیں زمین و آسمان کے اندر غور کرتے ہیں اللہ کی تخلیق پر دور کرتے ہیں اور دور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقتہ آزاں باطلا اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا ہے اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ جیسے اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے ایسے ہی اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا بھی عبادت ہے جیسے ذکر عبادت ہے ویسے ہی فکر عبادت ہے ایک مومن اس کائنات سے جب گزرتا ہے تو اس کائنات کی ہر چیز پر غور کرتا ہے اللہ کی ایک ایک نشانی پر غور کرتا ہے اور ایک اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایسے گزرتا ہے تو اس کائنات پر غور کرنے کے بعد ایک مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقتہ آزاں باطلا اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے اس کے بعد ایک دعا بتائیں گے اللہ کے نبی کے صحابہ کو لوگوں نے ڈرائیا کہا کہ ارے تمہارے فیلہ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے جنگ خندق کے موقع بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا ان کا مورال اور ہائی ہو ان کا ایمن اور پڑ گیا کیوں کیونکہ جب ان کو ڈرائیا گیا کہ بہت بڑی تعداد تم پر حملہ کرنے والی ہے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہتری مدد کرنے والا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے بہتری مدد کرنے والا ہے یہ جملہ میرے پیارے ساتھیوں جب آج بھی دنیا آپ کو ڈرائے دنیا میں آپ کو دکشت میں ڈالا جائے اور آپ کو پریشان کیا جائے پارچر کیا جائے تو یہ جملہ اس کو غزیفہ بنا لو اس کو اپنے دماغ پر اپنے دل پر لکھ لو اپنے پیشانی پر لکھ لو اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور یہی وہ جملہ تھا جو ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر یہی جملہ تھا حس بھی اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے رب سے مہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے ادھر ابراہیم کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا اور ادھر اللہ نے آگ سے کہا تھا یا نار اونی بردن و سلام اے آپ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اسلام سے اس کو یاد کر لیجئے حضب اللہ و نعم الوکیل اور مسئلت اور پریشانی اس کو براہ اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ آدمی کے پاس نالیج بہت ہے پڑھا لکھا ہے دنیا کی بڑی ڈگری ہے مگر لوگوں کے دل جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے ڈگری نہیں ہے نالیج نہیں ہے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہے اخلاق اگر خراب ہے لاکھ آپ کے پاس نالیج ہے علم ہے ڈگری ہے آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے لوگوں کے دل میں راستہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلْهُمْ اے میرے حبیب یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے وَلَوْكُنْ تَفَضَّل اگر آپ بدزبان ہوتے اے میرے نبی اگر آپ بدزبان ہوتے غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر کے چھوڑ گوھر کیجئے اللہ کس سے کہنا نبی سے کہہ رہا ہے زہیتی بات ہے کہ نبی سے زیادہ مالش کس کے پاس ہو سکتی ہے نبی کی بات سے زیادہ تاثیر والی اور اثر والی بات کس سے ہو سکتی ہے لیکن اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کی زبان اور آپ کا لبو لہجہ اور آپ کا بات کرنے کا انداز اچھا نہ ہوتا تو آپ کے ماننے والی آپ کو چھوڑ کرتی سے اس کے بعد ایک پہترین لیڈر کی پانچ کوالیٹی بتائیں کہ پہترین لیڈر کے پانچ کوالیٹی ہوں پہلی کوالیٹی بہترین لیڈر کی پہلی کوالیٹی یہ ہے کہ وہ اپنے انڈر کے جتنے لوگ ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماف کر دیا گیا دوسری کوالیٹی ان کے لیے دعا کریں تیسری کوالیٹی ان سے مشورہ کریں چوتھی کوالیٹی فیصلہ کرنے کی ڈیسیزن لینے کی طاقت اس کے اندر اور پانچوی کوالیٹی جب فیصلہ کر لے تو اطلاع کی ذات پر بروسہ کرتے اپنا کام کریں یہ پانچ کوالیٹی ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے قائد کے اندر ہونی چاہیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی فعفو عنہم وستغفر لہم وشاویر ہم اے نبی اپنے صحابہ کو معاف کر دیا کریں ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں ان سے مشورہ کیا کریں فعیزن عظم تفتوکل اللہ اور جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے وہ کام کرو اس کے بعد سنوے نیسا شروع ہوتی ہے سنوے نیسا کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور آدم سے ان کی بیوی ہوا کو بناغ سوالیم بیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم سے ہوا کو کیوں ہوا کو الگ سے بنا جیسا آدم علیہ السلام کی کے بارڈی کے پاک سے ان کی پسلی سے ہوا کو کیوں حوا جن کے ان کی بیوی تھی اور بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے پاٹ ہوتی ہے وہ لائی پاٹنر ہوتی ہے وہ اردھانگینی ہوتی ہے وہ جیون سنگلی ہوتی ہے وہ شریک حیات ہوتی ہے وہ زندگی کی راہ کی ہمسفر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی باڈی کے پانچ سے ان کی بیگی بھولا ہے اس لیے ایک نکتہ ملا کہ بیگی ہمیشہ اپنے شوہر کے انڈر میں رہے اور شوہر کے زیر سایہ رہے شوہر سے الگ نہ رہے کیونکہ دونوں دو جسم اور ایک جان اور یہی سے ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤ پہلے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو آدمی اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بہت بہت سنیے گا جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور اے لوگو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کمزور ہوتی ہے اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہو گی تو توڑ دو گے سوال یہ پیدا ہوگا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے عورت کا کیوں ذکر کیا ان دونوں میں کنیکشن کیا ہے پڑوسی کا بیوی سے کیا کرنا اصل میں پڑوسی جو ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کے بازو میں رہتا ہے ہمارے گھر کے بازو والے مکان میں رہتا ہے تو جب پڑوسی کا یہ حق ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے خلاف ہے تو بیوی تو ہماری پوری زندگی ہماری ہمسفر ہے اس کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب پڑوسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے جو کہ ہمارے گھر کے بازو میں رہتا ہے تو جو ہمارے ساتھ سوتی ہے لیٹتی ہے اٹھتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے اس بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو گا اس لئے اللہ کے نبی نے پڑوسی کے بعد بیوی کیسے گئے اس کے بعد فرمایا دو نکاح کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے شرط یہ ہے کہ آدمی تمام بیویوں کا نان نفقہ اٹھانے کی طاقت رکھیں اگر ایک بیوی ہے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھیں جسمانی طور پر بھی اور مال کے فائننشیلی بھی اور دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے اگر ایسا کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ شادی کریں اب کوئی سوال کرے کیوں صاحب اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو کامن سیس بھی کہتی ہے کی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہونی چاہیے ہمارے ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے کم ہے کیونکہ یہاں لڑکیاں پیدا ہونے کے پہلے پیوٹ میں مار دی جاتی ہیں لیکن دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں اگر ہم نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ ایک مرد ایک ہی نکاح کرے گا تو لاکھوں کروڑوں عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو بغیر شوہر کے رہیں گی بغیر نکاح کے رہیں گی اور دلتی بات اس سے ببکاری فیلے کی سماج میں دوسری بات یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے جنگ کے میلان میں بہت سارے مرد مر جاتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد حضرات مرتے ہیں اب جو عورتیں بیوہ ہو گئی اگر ہم نے دوسری شادی کا اتظام نہیں کیا اور کنڈیشن لگا جی کہ ایک مرد ایک ہی شادی کرے گا تو بہت ساری عورتیں پڑی رہیں گی اور اس سے بھی بدکاری فیلے کی سماج میں پہ حلائی فیلے تو یہ بلکل نیچولل ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ماحول نہیں ہے اور یہاں زنا کرنا آسان ہے لیکن دوسری شادی کرنا بہت بڑا جرم ہے اگر کسی نے دوسری شادی کر لیا تو پورے سماج میں پورے خاندان مسئلوں کو بدنام کر لیتے ہیں لیکن بہرحال قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازتی ہے کہ دو تین چار تک آدمی کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ سب کے ساتھ انسان کا مال ہے اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یتین کا مال متھڑ یتین کا مال متھڑ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بڑھ رہے وَسَيَسْلَوْنَسَعِينَ آگر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے پتا چلا کہ یتین کے ساتھ زیادتی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور یتین کے سر پر ہاتھ سرنے والا جنت میں جائے گا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اور یتین کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں تو یتین جنت کا راستہ بھی دکھا رہا ہے جہنم کا راستہ بھی دکھا رہا ہے یتین کے تانہ آؤ جنت میں جاؤں گے اور یتین کے ساتھ ظلم کرو گے تو جہنم جاؤں گے اس کے بعد وراست کا مسئلہ بتائے گیا کہ آدمی مر گیا تو بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا بیٹی کا حصہ کتنا ہوگا ماں کا کتنا ہوگا بھائی کا کتنا ہوگا بہن کا کتنا ہوگا پورا حصہ بتائے اور حصہ بتانے کے پہلے یہ بتا دیا کہ جیسے باپ کی پروپرٹی میں بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا بھی حصہ ہے لِلْرِجَا لِنَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِ جَانَهُ مردوں کا بھی حصہ ہے ان کے باپ کے ترکے میں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے آج ہمارے ہاں دلکیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے بیٹوں کو ان کا ترکے میں حق نہیں دیتے قرآن میں دونوں کو پیرلل بیان کیا گیا ہے اور پوری ڈیٹیل بتائیے کس کو کتنا حق ملے گا اور آخر میں فرمایا دل کا حقود اللہ یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کی حد ہے اگر تم نے اللہ کی قانون کو توڑا تو جہنم میں جانے کے لئے تیار ہو آج مسلمانوں کی زندگی آپ دیکھیں مسلمانوں کی مجارٹی وراست کے معاملے میں ترکے کے معاملے میں شریعتی خلاف ورزی کرتی ہے جس کو اللہ نے اپنا قانون کہا ہے جس کو اللہ نے اپنا اپنی حد کہا ہے اور جس لیمٹ کو کراس کرنے پر اللہ نے جہنم کی سزا سنائی ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بہنوں کو اپنے بیٹیوں کو ان کا جو جائز حق ہے وہ ہم ان کو دے سکتے آخر میں چوتھے پارے کے لاشت میں ان عورتوں کی لشت بتائی گئی جن سے نکاح کرنا ہرام کاغذوں کو ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ماں ہرام بیٹی ہرام ہے بہن ہرام اسی طریقے سے کھوپی ہرام ہے کھالا ہرام بتیجی ہرام ہے بھانجی ہرام یہ سات عورتیں ایسی ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ماں ہو گئی بیٹی ہو گئی بہن ہو گئی کھالا ہو گئی کھوپی ہو گئی بھانجی ہو گئی اس کے بعد فرمائیں کہ جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے جو تمہاری رضائی ماں ہے وہ بھی حرامت ماری یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو جیسے وہ ہماری ماں ہے ویسے ہی اس کا جو شوہر ہے وہ ہمارا رضائی باپ ہے اور اس کے جتنے بچے ہیں وہ ہمارے رضائی بھائی بہن ہیں اور اسی طریقے سے رضاعت کا جو رشتہ ہے دودھ پینے کا جو رشتہ ہے جیسے خون کے رشتے میں جو ماں ہو رہی ہے جو بہن ہو رہی ہے جو بیٹی ہو رہی ہے جو بھانجی ہو رہی جو بتیجی ہو رہی تو رزاک کے رشتے میں وہ تمام رشتے ہوتے ہیں اور جیسے سگی بھانجی سے اور سگی بتیجی سے رشتہ کرنا شادی کرنا حرام ہے ویسے ہی رضائی ماں سے رضائی بہن سے رضائی خالہ سے رضائی فوپی سے رضائی بتیجی سے اور رضائی بھانجی سے بھی نکاح کرنا ہے اس کے بعد تین رشتے بطائے گئے سسرالی کہا کہ تم اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے ساس حرام اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اگر اس عورت کے پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے وہ عورت جو ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کے پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے تو وہ لڑکی بھی تمہارے لئے حرام ہے اور اسی طریقے سے بہو تمہارے لئے حرام ہے تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے بہو آرہ اور آخر میں فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ایک بہن سے آپ نے نکاح کر لیا اب آپ سوچیں کہ اس بہن کے رہتے ہوئے ہم اپنی سالی سے دوسرا نکاح کر لے نہیں کر سکتے دو بہنوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتے اور حدیث کے اندر کلیر کر دیا گیا کہ جیسے دو بہنوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ایسی خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں رکھ سکتے مالی جی آپ نے کسی عورت سے نکاح کر دیا اب اس کی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے نکاح نہیں یا اس کی بھانجی سے آپ نہیں کر سکتے یا اسی طریقے سے آپ نے کسی عورت سے نکاہ کریے تو اس کی پھوپی سے آپ نکاہ نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے نکاہ نہیں موجود ہیں تو جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاہ میں رکھنا حرام ہے ایسی کھالا اور بھانجی کو اور پھوپی اور غتیہی کو بھی نکاہ میں رکھنا حرام ہے یہیں سے چوتھا پارہ ختم ہو جاتا ہے یہ ان عورتوں کے لشت اللہ تعالی نے بتائی ہے جنہوں سے ہم نکاہ نہیں کر سکتے پھر پانچھوں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اللہ نے فرمایا اور دوسروں کے نکاہ میں جو عورتیں جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاہ نہیں کر سکتے جب تک کوئی عورت کسی کے نکاہ میں ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے جب اس نے طلاق دے دی یا بیوہ ہو گئی اب اس سے ہم نکاہ کر سکتے ہیں تو یہ پوری لشت اللہ تعالی نے بتائی ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ بتائی اللہ نے کہ اپنے باپ کی منکوہ سے تم نکاہ نہیں کر سکتے دور جائیت میں کیا ہوتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے سکتی سے منع کیا کہ جس عورت سے تمہارے باپ کا نکاہ ہوا ہے اپنے باپ کی منکوہ سے تم نکاہ نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی بے حیالی تو یہ تھی چوتھے پارے ایک متقب آیات کی تفسیر کل ایک سوال آیا تھا کہ بہت سارے لوگ نوکری میں ہوتے ہیں نوکری میں ان کو پی ایس کا پیسہ ملتا ہے نوکری سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پی ایس کا پیسہ ملتا ہے اس کی زکاة دینی ہے یا نہیں دینی ہے تو دیکھئے پی ایس کا جو پیسہ ہے وہ جب تک آپ کو من نہیں جاتا ہے آپ کو زکاة نہیں دینی زکاة کے لیے دو چیزوں کی کنڈیشن پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس مال کے مالک ہو اب مالی جی اس پر زکاة فرض ہے تو یہ چیز جب تک میرے پاس نہیں ہے میں اس کا مالک نے مجھے زکاة نہیں دینی تو وہ چیز آپ کے پاس ہونا اور پھر اس چیز کے اوپر سال کا گزرنا یہ دو کنڈیشن ہیں لیکن پی ایف کا پیسہ اگر آپ کو ملتا ہے تو احتیاط کا تقاضی ہے کہ سال گزرے یا نہ گزرے جب ملے آپ پوری رقم کلکولیٹ کر کے زکاة نکالیں احتیاط کا تقاضی ہے لیکن جب تک آپ کو نہیں ملا ہے اور میں نے سنا ہے کہ پی ایف میں انٹریسٹ کا بھی پیسہ ملتا ہے تو آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں بینک ایک ہوم سے پتہ کر لیں کہ اگر اس میں کچھ انٹریسٹ کی رقم ہے تو انٹریسٹ کی رقم نکال کر کے الگ سے اس کو کسی یعنی کوئی اگر قیدی وغیرہ ہے بے قصور قید میں ہے جیل وغیرہ میں اس میں چھوڑانے میں دے دیں یا کوئی اسپطال میں بہت دیمار ہے غریب ہے اس کو دے دیں اور اس کو چھوڑ کر کے باقی مال کی آر زکاة مکالیں گے اس انٹریسٹ سے آپ اپنی جان تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں جو ہے قرآن اور حدیث کی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے قرآن و سلط کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پر غور کرنے اور اس سے نصیب حاصل کرنے کی توفیق دے آمین وآتر دعوانا الحمدللہ موسیقا